گھوشت طلبہ کے بعد اب سکول ساتھ ہیں تعلیق علیم سب کے لیے ہے لیکن پروکرام میں بھوگس طلبہ کا انکشاف ہوا ہے میک میں پی این ڈی کی رپورٹ نے شبہ لیٹریسی اینڈ نون فارمل بیسک ایڈوکیشن کا بھانڈہ پھوڑ دیا ہے رپورٹ کے مطابق صرف پندرہ فیصہ طلبہ کے ریجسٹریشن تصدیق شدہ نکلی ہے فنڈ سے غیر روایتی سکول بھی قائم نہ کیے گئے اسی پر بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز آتف فرویز ہمارے صد موجود ہیں آتف کیا تفصیلات ہیں لیٹریسی اینڈ نون فارمل ایڈوکیشن میں تعلیم سب کے لیے کے منصوبہ جو شروع کیا گیا تھا جسے تین سو پچاسی ملین کی جو لاغت سے شروع کیا گیا تھا اور اس کے تحت جو ہے بہت سارے جو ہزاروں میں سینڈرز قائم کی جانے تھے اور قلبہ کو تعلیم بھی دینی جائے جانی تھی اب پی اینڈی ڈپارٹمنٹ نے جو ہے اس منصوبے کی ایویلویشن رپورٹ تیار کیا اور اس میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ اس منصوبے کے تحت جو ہے ہزاروں گوست طلبہ جو ان کا ڈیٹا فرام کیا گیا اور ان کے نام پر پیسے وصول کیے گئے اور جو ڈیٹا جو ایویلویشن براج کو دیا گیا تھا ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا تھا اس کے مطابق صرف پندرہ فیصہ طلبہ طالبات کا جو ہے ان کی تصدیق ہو سکی ہے اس طرح ہی بہت سارے سینٹرز قائم کیا جانے تھے لیکن اس پرگرام کے تحت وہ سینٹرز بھی نہیں قائم ہو سکے تو رپورٹ میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو ان میں سینٹرز میں پڑھنے والے بچے تھے وہ کسی جگہ پر ان کی جانج پرطال کی جاری ہے جو ٹیسٹ لیے جا رہا ہے وہ پنجاب ایجیمنیشن کمیشن کے تحت نہیں لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس منصوبے کو دوبارہ جاری کرنا ہے رکھنا ہے تو اس کے لیے جو ہے مزید تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور جو سینٹرز کی تعداد جو اس منصوبے میں رکھی گئی تھی شکریہ آپ کا آتھے پر ویس